بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپورتری کسی انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کا چپٹر نمبر 14 اور یہ ڈیل کرتا ہے سپلیمنٹل پرووینز کو یعنی کہ زمنی جو قواعد ہوتے ہیں زوابط ہوتے ہیں رولز ڈیگولیشن ہوتے ہیں سپلیمنٹری نویت کے جو ایڈیشنل ہوتے ہیں ہمارے لینڈ ریونیو ایکٹ کے اندر جو انہوں نے ایڈیشنل چیزیں دھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں یہ ڈیل کرتا ہے تو آج جو ہم ٹاپک ڈسکاس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایکسکلوشن آف جریزیکشن آف سیول کورٹس تو اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہیں وہ 172 سے لے کر 174 تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلو یہ جو میرا چینل ہے پریٹ فار جیسٹس کانلی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اگرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے وال ویڈیو آکوینٹ ٹائم ملتے رہے گی تو آتے ہیں دوستو ٹاپک کے اوپا تو دوستو اس میں جو سیکشن 172 ہے اور یہ جو ایکسکلوشن آف جریزیکشن آف سیول کورٹ ہے اس کے اندر کلیرلی جریزیکشن کی بات کی گئی ہے دارہ اختیار کی بات کی گئی ہے اس کے اندر انہوں نے سیول کورٹ کی جریزیکشن کو اور ریونی کورٹ کی جریزیکشن کو بائی فارکیٹ کیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے کلیرلی منشن کیا ہے کہ کون کون سے جو دعویہ ہیں وہ سیول کورٹ کی جریزیکشن کے اندر آئیں گے اور کون کون سے دعویہ ہیں وہ ریونی کورٹ کی جریزیکشن کے اندر آئیں گے اور یہ سیکشن 172 یہ ہے کہ ایکسکلوسنال جوریڈیکشن آف سیول کورٹس ان میٹر ویدن دی جوریڈیکشن آف ریوینی کورٹ اب انہوں نے کہا ہے کہ جو اس سیکشن سیونٹی ٹو کے اندر کہ جو معاملات اور جو تنازحات جو ریوینی کورٹ کی جوریڈیکشن کے اندر آتی ہیں وہ سیول کورٹ جو ہے وہ ان کو نہیں سن سکتی اب سیول کورٹ کون سے معاملات سن سکتی ہے پہلے اس کو ذرا دیکھ لیتی ہیں سیول کورٹس یہ جو ہمارا لینڈ ایوینی ایکٹ ہے اس کے اندر انہوں نے ایکسکشن دی ہوئی ہے فیفٹی فور اب فیفٹی فور کے اندر یہ جب ریکارڈ آف رائیٹ مینٹین کیا جا رہتا ہے تو اس کے اندر کوئی غلط انٹری اگر اس کے اندر آگئی اور جس کو درست کرنا ضروری ہو تو پھر لینڈ ایوینی ایکٹ جو ہے وہ متاثرہ فری کو کہتا ہے کہ آپ سیول کورٹ کے اندر جائیں اور وہاں سے ڈگری کے لے کر آئیں پہلا سیکشن ون اپنا جو ہے یہ فیفٹی تری اس کے تحت جو مقدمے ہیں وہ سیول کورٹ کی جوریڈیکشن کے اندر آتی ہیں دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جب کہیں ٹائٹل کا کوئی مقدمہ آجائے جہاں حق کے ملکیت کی کوئی بات آجائے تو پھر یہ سیول کورٹ کی جوریڈیکشن آتی ہے کہ ٹائٹل کو ڈیکلیئر کرنا ٹائٹل کو ڈیکلیئر کرنا یہ پھر سیول کورٹ کا کام ہے کہ وہ سپیسیفک ریلی فیکٹ کی تحت آپ جاتی ہیں اور ڈیکلیریشن سوٹ سیکھ کرتی ہیں اگر آپ نے کوئی ریکارڈ آف رائیٹ کے اندر انٹری کو درست کروانا ہو یا پھر آپ کا کوئی ملکیت متنازہ ہو تو پھر آپ سیول کورٹ کے اندر جاتی ہیں اور تیسری چیز جو ہے جو سیول کورٹ کی جوریڈیکشن کے اندر آتی ہے کہ جب آپ نے میکمائی مال کی جس میں انہوں نے آرڈر کیا ہو کسی سیل کا اگر اس کو آپ نے سیٹسائیڈ کروانا ہو تو پھر آپ سیول کورٹ کے اندر جا سکتی ہیں اس کے علاوہ باقی جتنے بھی معاملاتیں وہ میکمائی مال کے ریکارڈ سے مطالق ہیں پریارڈیکل ریکارڈ سے مطالق ہیں ریجسٹر موٹیشن سے مطالق ہیں یا دیگر جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ریوینیو کورٹ کی جوریڈیکشن کے اندر آتی ہیں اب انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ جو جوریڈیکشن حکومت کو آصل ہے بورڈ آف ریوینیو کو آصل ہے یا ریوینیو افیسر کو آصل ہے یہ جو ایکٹ حاضر کے اندر جن چیزوں کو جن معاملات کو دیکھنے کے لیے جن کو سم اپ کرنے کے لیے سیکشن ون سیونٹی ٹو نے جو ان کو اختیارات دیئے ہیں ایکٹ حاضر کے تحت یہ پھر اگر ان کو سپیسیفکلی بائی فارکیٹ نہیں کیا گیا کہ یہ معاملات جو ہیں سیول عدالت سنے گی اگر ان کو کسی نوکٹیکیشن کے سریعے بائی فارکیٹ نہیں کیا گیا تو اگر وہ معاملات محق منمال سے متعلق ہیں ریوینیو ریکارڈ سے متعلق ہیں ان کی اسیسمنٹ سے متعلق ہیں یا ان کی ڈی مارکیشن سے یا وہ جو مارکیشن ہے یا ان کی جو ریٹس سے متعلق ہیں وہ سارے کے سارے یہ ہیں پھر یہ ریوینیو جو ریڈکشن کے اندر آتی ہیں اس کے اندر انہوں نے کچھ بتائے بھی ہیں اس کے اندر انہوں نے بیس پچیس قسم کی نویت کی کیس متائے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب کسی زمین کی حد براری کا کوئی کوئیسٹن ہو تو یہ ریونیو میٹر ہے اور جہاں کوئی شخص کسی کے اوپر کوئی ریسپانسپیلیٹی امپوس کی گئی ہو تو یہ پھر ریونیو کا معاملہ آ جاتا ہے اس کی جو ریزیکشن ہے اگر کوئی بندہ کسی بندے نمبردار کی تحیناتی کا یہ اس کو ریوک کرنے کا مسئلہ ہے تو پھر یہ ریونیو کورٹ کی جو ریزیکشن کے اندر آئے گا اگر کسی ریکارڈ آف رائٹ کے اندر نوٹفکیشن جاری کرنا ہے یا اس کا اندراج کرنا ہے تو پھر یہ اپنا ریونیو کورٹ کی جو ریزیکشن ہے جب کسی موٹیشن کے یا دیگر کسی معاملات کی تصدیق کی جانی ہے اس کو تیسٹ کیا جانا ہو تو پھر یہ ریونیو کورٹ کی جو ریزیکشن کے اندر آتا ہے جمعہ بندی کے اندر انتقال کے اندر کوئی اگر KiaQUE تنازہ ٹیسپیوٹ آ گیا تو پھر یہ revenue court jurisdiction کے اندر آتا ہے کسی تحصیل کے اندر کوئی اپنا assessment کرنی ہے کسی district کے اندر کرنی ہے جہاں پہلے سی نہیں ہوئی یا نہیں کرنی ہے یا assessment کرنی ہے یا پھر ان کے demarkation کرنی ہے تو اس طرح کا تنازہ آ جاتا ہے تو پھر یہ revenue court کی jurisdiction کے اندر آئے گا کوئی ایسا مسئلہ جہاں کسی زمین کی وہ اس کی assessment کا آ جاتا ہے یا اس کے اوپر کوئی objection ہوتا ہے تو پھر یہ ریونی کوٹ کا یہ جو ہے جو ہے جو ریجیکشن کے اندر آتا ہے کوئی ایسا مسئلہ جس میں کوئی بندہ کہے جی کہ میری ذریعہ راضی جو کیا اوپر جو ٹیکس لگا ہے اس کا میں ذموار نہیں ہوں کوئی اور شخص ذموار ہے اور یہ جو معاملہ ہے یہ پھر ریونی کوٹ کی جو ریجیکشن کے اندر آتا ہے کتنا ٹیکس دینا ہے اور کس طرح اقساط میں دینا ہے ان کے اوپر کو objection ہے ان سے کوئی مسئلہ ریلیٹڈ ہے تو پھر یہ یہ ریونی کوٹ کی جو ریجیکشن کے اندر آتا ہے اسی طرح انہوں نے جتنے بھی انہوں نے کوئی بیس بائیس پوائنٹ انہوں نے اس کے اندر ڈسکس کی ہیں ان سب کو خلاص ہے یہ ہے کہ آدھ بندی کا کوئی معاملہ ہو مادنیات کے اوپر کوئی ٹیکس کا معاملہ ہو پارٹیشن کے اوپر کوئی پویسن ہو لینڈ کی پارٹیشن کے اوپر ریون ریونیو تھارٹی کے دہرہ کیار کے اندر کوئی ابجیکشن ہو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ ریونیو جو ریجیکشن کے اندر آتی ہیں اگر کسی بندے کو بونڈری کے اوپر اتراز ہے دیمارکیشن کے اوپر اتراز ہے یا طریقہ تقسیم کے اوپر کسی بندے کو اتراز ہے یا اس کے مورڈ اور پارٹیشن کے اوپر کسی بندے کو اتراز ہے تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس کے اندر آ جاتے ہیں اپنا ریونیو کورٹ کی جو ریجیکشن کے اندر اور اسی میں یہ ہے کہ سیول کورٹ جو ہے اس طرح کے جو معاملات ہوتی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی یہ نہیں سن سکتی اس کے پاس صرف اتنا خطیار ہے کہ جب اس کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے جب جو سیکشن فیفٹی تری کے تحت کسی ریکارڈ آف رائٹ کے اندر کوئی انٹری کرنی ہو اگر کسی انٹری کی درستگی کرنی ہو تو پھر وہ اس کو عدالت سے ڈگری لینا پڑتی ہے اگر سیول تو پھر یہ سیول کورٹ کا میٹر ہے دوسرا اگر ٹائٹل کا مسئلہ ہے تو پھر تو یہ سیول کورٹ کا میٹر ہے زمین کی ملکیت کا اگر کوئی تنازہ ہے تو یہ پھر سیول کورٹ ریٹارمنٹ کرے گی اگر کسی میک مائمان نے کسی پرافرٹی کو سیل کر دیا تو اس کی سیل کو سیٹر سائٹ کروانے تو یہ پھر سیول کورٹ کی جوریزرکشن کے اندر آتا ہے اور باقی جتنے بھی معاملات ہیں یہ پھر ریونی کورٹ کی جوریزرکشن کے اندر آتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 173 سیکشن 173 کہتی ہے کہ پاور تو انویسٹ آفیسر میکنگ ریکارڈ آف رائٹ آر جرنل ری اسیسمنٹ ویٹ پاور آف سیول اب اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ بورڈ آف ریونی جو ہے وہ وقتاں فوقتاں اپنے کسی نوٹیفکیشن کے ذریعے حکومت کی منظوری کے بعد اپنے نے کسی نوٹیفکیشن کے ذریعے کسی ریونی آفیسر کو کسی علاقے کے اندر کسی تحصیل کے اندر سیول کورٹ کے اختیارات دے کر اس کو یہ حکم صادر کیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ سیکشن یہ جو ہے اپنا فارڈی کے تحت آپ اس میں اپنا کے قائد کو بروئے کار علا کر اس کے جو اپنا یہ جو ریکارڈ آف رائٹ ہے اس کو اپ ڈیٹ کریں یا پھر سیکشن اپنا جو ہے فیپٹی نائن اس کو بروئے کار علاتے ہوئے آپ کسی اسٹیٹ کی اثر نو جو ہے وہ آپ اسیسمنٹ کریں یا اس کی ری اسیسمنٹ کریں تو آپ کو یہ یہ جو سیول کورٹ کے اختیارات ہیں یہ یہ جو سیول کورٹ آڈین انس وان سکسٹی ٹو ہے ان نائنٹین سکسٹی ٹو کی تحت ان کو بروئے کار علاتے ہوئے کسی بندے کو بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ اختیار دے سکتا ہے کہ اگر آپ بورڈ آف ریونیو یہ چاہے کہ کسی زمین کی جو ہے ریکارڈ آف رائٹ اس کا منٹین کرنا ہے یا اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے یا پھر سیکشن فیپٹی نائن کی تحت کسی اسٹیٹ کی اسیسمنٹ کرنی ہے یا اس کی ریسیسمنٹ کرنی ہے تو وہ پھر اختیارات دے کر کسی بندے کو وہ آہ تیینات کر سکتی ہیں اور وہ جو بندہ ہوگا ریونیو افیسر پھر سیول کورٹ آڈین انس نائنٹین سکسٹی ٹو کی تحت سیول کورٹ کے اختیارات جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے اسی طرح بورڈ آف ریونیو جو ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی ریونیو افیسر جس کو اس نے آہ آہ سیول کورٹ آڈین انس من آہ نائنٹین سکسٹی ٹو کی تحت کسی بندے کو سیول کورٹ کے اختیارات دی ہیں ان اختیارات کے اندر وہ اگر کمی کرنا چاہے تو وہ اس کے اندر کمی بھی کر سکتا ہے اگر ان کے اندر اس کو ختم کرنا چاہے اس کی پوسٹ کو ختم کرنا چاہے تو وہ ختم کر سکتا ہے اگر اس کو مزید ایکسٹینشن دینی ہو تو وہ اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتا ہے اور اسی طرح اگر بورڈ اور ریمنی افیسر کو بطور کورٹ آف سیول کے اختیارات دیتا ہے تو کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یہ جتنے بھی آپ کی پاس پینڈنگ کیسز ہیں آپ نے ان کو سم اپ کرنا ہے ان کو ختم کرنا ہے اگر وہ ریمنی افیسر جو ہے جس کو سیول کورٹ آہ کے آڈین وہ جو ہیں وہ اختیارات دیئے گئے ہیں اگر وہ بندہ یہ اپنا کر دیتا ہے اپنا وہ کیس مکمل کر لیتا ہے اگر وہ مکمل نہیں کر سکتا تو اس کے جتنے بھی مقدمات ہوں گے پھر جو دیگر جو اس نے اویلیبل جو ریمنی افیسر ہوگا جس کے پاس اس طرح کے اختیارات ہوں گے اس کو پھر یہ اختیارات یا کیسز جو ہیں یہ منتقل ہو جائیں گے اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن ون سیونٹی فور ون سیونٹی فور کہتی ہے کہ کنٹرول آور سچ افیسرز اس کے اندر انہوں نے یہ تین باتیں کی ہیں انہوں نے پہلی بات یہ کی ہے کہ ان جو ریمنی افیسر ہیں ان کے اوپر کنٹرول کیسے ہوگا ایک بات دوسری بات انہوں نے کی ہے جی کہ اگر ان کی جو آرڈر ہوں گے اور جو ان کی وہ جو ڈگری ہوں گی ان کے اوپر اپیل اور آرڈر کیسے فائل ہوں گے اور تیسری بات یہ کی ہے کہ جب اس طرح کا کوئی نوٹیفکیشن نہ ہو جس میں ان کو کوئی امپاور کیا گیا ہو تو پھر وہ کیا طریقہ کا اختیار کریں گے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بورڈ اف ریمنی جو ہے وہ اپنے کسی نوٹیفکیشن کے ذریعے جب جاری کرے گا تو ریمنی افسر سیول کورٹ کے اختیارات جو ہے ایکٹ حاضر کی جو سیکشن 173 ہے اس کے تحت استعمال کرے گا اور استعمال جو ہے یہ سیول کورٹ آرڈیننس 1962 کے تحت پاکستان کے جو ہے اس کے تحت کرے گا اور جہاں کئی مثال کے طور پر اس کو نوٹس نہیں دیا گیا تو پھر وہ سیول کورٹ آرڈیننس کے تحت اپنے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو وہ سرانیان دے گا تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر بورڈ اف ریمنی اپنے کسی نوٹیفکیشن کے ذریعے ایسے تمام ریمنی افسر جن کو ایکٹ حاضر کی سیکشن 173 کے تحت سیول کورٹ کے اگر اختیارات دیا گئے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے تمام امور جو ہیں وہ سیول کورٹ آرڈیننس کے تحت ان کو کانڈرٹ کریں گے اور یعنی کہ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے جو کانٹرول جو ہوگا وہ ایکٹ حاضر کے تحت ہوگا اور وہ جتنے بھی مقدمات سنیں گے سیول کورٹ آرڈیننس کے تحت اگر نوٹفکیشن ہو گیا ہے تو پھر اس ایکٹ کے تحت سنیں گے اور اگر ان کے پاس کوئی اپیل آتی ہے کوئی روین آتی ہے ان کے ڈگری کے خلاف ان کے کسی آرڈر کے خلاف تو ایکٹ حاضر کے اندر جو اپیل اور نگرانی یا روین کا جو طریقہ کار دیا گیا ہے اس کے تحت وہ سننے کے پابانوں میں اگر ان کے پاس کوئی نوٹفکیشن نہیں آتا تو پھر وہ اپنا یہ جو اپنے اختیارات استعمال کریں گے سیول کورٹ آرڈیننس کے تحت ان کو کنٹرول بھی کیا جائے گا ان کے اوپر چیک انڈ بیلنچ ہوگا وہ یہ وہ بھی سیول کورٹ آرڈیننس کے تحت ہوگا اور ان کے جو مقدمے ہیں وہ بھی اسی کے تحت ہوں گے اس کے تحت جو اپیل کا جو وہ طریقہ جیسے پاور ڈیلیگیٹ کیے گئے ہیں یا روین میں وہ اسی سیول کورٹ آرڈیننس کے تحت کریں گے اب اس میں دوبارہ میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ اس کے اندرے نانتین باتیں کی ہیں کہ اگر بورڈ آف ریوینیو نے کسی بندے کو ایز اس سیول کورٹ وہ جو اس کو اختیارات دی ہیں سیول کورٹ آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ٹو کے تحت تو پھر اس بندے کو اگر نوٹفکیشن جاری کیا ہے تو اگر نوٹفکیشن اس میں وہ ایک ہی چیز ہے نوٹفکیشن اگر نوٹفکیشن جاری کیا ہے تو وہ سیول کورٹ کا جو ریوینی افسر ہوگا جس کے پاس سیول کورٹ کے اختیارات ہوں گے وہ ایکٹ آزا یعنی لینڈ ریوین ایکٹ نائنٹین سکسٹی سیون کے تحت وہ جو مقدمات بی سی کے تحت سنیں گا اپیل بی سی کے تحت سنیں گا روین بی سی کے تحت سنیں گے اگر ان کو نوٹفکیشن جاری نہیں ہوا تو پھر ان کو کنٹرول بھی سیول کورٹ آرڈیننس کے تحت کیا جائے گا یعنی ان کے اپنے چیک انڈ بیلنس ہوگا اور ان کے جو مقدمات ہوں گے وہ بھی سیول کورٹ آرڈیننس کے تحت جو ان کو پاور ڈیلی ایٹ گئے گے ہیں اس کے تحت کریں گے اور اسی کے تحت وہ اپنی جو اپیل اور روین کا جو سلسلہ ہے اگر نوٹفکیشن بورڈ آف ریوینی جاری نہیں کرتا تو پھر وہ سیول کورٹ آرڈیننس کے تحت وہ تمام معاملات اپیل مقدمہ روین کے چلائیں گے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹراپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اگر آپ کو کوئیسن ہے کوئیری ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کہانے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ